لاہور میں ڈینگی کے وار جاری ہیں جہاں سرکاری اسپطالوں میں دو سو سے زیادہ مریض روزانہ ریپورٹ ہو رہے ہیں سرویسز اسپطال میں بھی روزانہ دو درجن سے زائد مریض آ رہے ہیں جن میں سے سات سے دس مریض کنفرم ہوتے ہیں تفصیلات وحید گجر سے جان لیتے ہیں جو اس وقت ایم ایس سرویسز اسپطال ڈاکٹر احتشان کے ساتھ ڈینگی وارڈ میں ہی موجود ہیں وہی داگہ کیجئے گا جی دیکھیں صوبے بھر کی طرح لہور میں بھی جو ہے ڈینگی کے وار جاری ہیں اور شہر لہور جو ہیں ڈینگی کے والے سے کافی زیادہ متاثر بھی رہا ہے اگر بات کیجئے تو لہور کے جتنے بھی سرکاری اسپطال ہیں وہاں پر دھائی سو سو سوہ دو سو کے قریب جو ہیں ارزانہ کی بنیاد پر ڈینگی کے کیس جو رپورٹ ہو رہے ہیں سرویس اسپطال کی اگر بات کیجئے ہم ڈینگی کے وارڈ کے اندر ہی موجود ہیں یہاں پر کنفرم جو پیشنٹ کی اتداد ہے وہ ساتھ ہے تو یہاں پر ارزانہ کی بنیاد پر کتنے پیشنٹ آتے ہیں کتنے سسپیکٹیٹ ہوتے ہیں اور ان کے علاج امالجی کے لیے کیا کیا جائے رہا موجود ہیں ڈاکٹر احتشام صاحب جو کے ایم ایس ایس سرویس دال کے ایوریج جو ہے نا ہمارے پاس یہ پچیس اور پینتیس کے دمیان رہتی ہے اس میں سسپیکٹیٹ بھی ہوتے ہیں پروبیبل بھی ہوتے ہیں اور کنفرم بھی ہوتے ہیں اگر میں آج کی صورتح اللہ آپ کو بتاؤں اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ساتھ جو ہیں نا کنفرم ہیں چھے پروبیبل ہیں اور دس جو ہیں نا سسپیکٹیٹ ہیں ان کے سامپل گئے ہیں جو سسپیکٹیٹ اس میں کلیر ہو جاتے ہیں ان کو ہم ہدایات دیکھ کے ان کو بتا کے کہ یہ آپ نے اتحادی دادابیر کرنی ہے یہ گھر میں جے کرنا ہے اور لوگوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے ہم ان کو گھر بھی دیتے ہیں جو جن کو فلورز کو زورتی ہوتی ہے ہم فلورز دیتے ہیں جن کو میڈیسنز کی زورتی ہے پراسٹمول یا دوسری وہ ہم دیتے ہیں میکمہ ہیلتی جو ہے اپنے طور پر کام کر رہا ہے شہری خود سے ہتیات کریں کھڑے پانی کو جمع نہ ہونے دیں چھتوں پر جو ہے پانی جمع ہو جاتا ہے اس سے ڈینگی افضائش ہوتی ہے اگر تمام تر شہری اپنا خود خیال رکھیں خود سے اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کریں تو یہ ڈینگی جو ہے بلکل جو ہے اس سے مکمل طور پر شکرار بھی پائے جا سکتا ہے جی